موسیقی 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 مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سبز باق نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا ہوگا حکومت کو کہا ہے کہ معاشی ایجنڈا لائے وہ چور اور ڈاکو کو گہنے لگی حمزہ شہباز کی جامعہ نائمیہ میں تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں کر رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا جامعہ نائمیہ میں تقریب سے خطاب سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی صحت کارڈ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیراعظم کے حکمات پر صحت کارڈ کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا نیا پاکستان صاف بناؤ وزیراعظم کے دورہ لاہور میں احکامات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا 18 مارس سے ہفتہ سفائی منانے کا اعلان وزیراعلا عثمان بزدار سفائی مہم کا اقتطاق کریں گے سابق وائس شیرمن واسال چودری شہواز بھی نیب کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چودری شہواز پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے نیب نے تحقیقات کاغذ کر دیا نیسی لاہور کو خواہد چودری شہواز کے نام جائے گانو کار ریکارڈ طلب گورنر پنجاب چودری سرور سے وزیر دفعہ پرویس قٹک اور نائم الحق کی ملاقات حکومتی اور سیاسی امور اور پاک بھارت کشیدگی سے متعلق گفتگو کام فوج اور حکومت کے ساتھ ہے بھارت کی ہر سازش ناکام بنائیں گے بھارتی مظالم پر عالمی داروں کی خاموشی پریشان کن ہے گورنر پنجاب کی گفتگو گورنر چودری سرور کی بی بی پانک دامن آمد میزار پر چادر چڑھائی فاتح قانی کی اساتذہ کے لیے بڑی خبر اب تبادلوں کے لیے کسی سفارش اور نہ دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت پنجاب حکومت کا اساتذہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا بچوں کی حاضری یقینی بنانا اساتذہ کی نہیں محکموں کی ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی بچہ مالی عدم تحفظ کے باعث تعلیم سے محروم نہیں رہے گا مقیر حضرات حکومت پر اعتماد نہ ہونے کے باعث ٹیکس نہیں دیتے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا آباری ہوتیل میں تقریب سے قطاب وزیر اطلاعات نے کہا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانک کھینچنے کی بجائے عوامی قدمت میں مقابلہ کریں ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے ویدان میں تبدیلین لانا ہوگی اختلاف ترقی کے بنیاد ہے معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے لڑنے کے لیے بھی غیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا تقریب سے خطاب ڈی جے اکسائز چھٹی کے دن بھی انیکشن محکمے کی کارکردگی کا جائسہ لے رہے کے لیے اجراس ناکس کارکردگی پر بھی سی ٹی اوز کو شوکاز نوٹیس تھما دیئے اب سران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی محلت وزیر مملکت برائی ریونیو حماد ازر کی ڈھولن وال آمد شہریوں کی جانب سے پورتپاک استقبال اہلیان علاقہ کے مسائل سنیں کہاں پورے ملک کی طرح ڈھولن وال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لیسکو چیف کو ہدایت دی ہیں کہ بجلی کے مسائل حل کیے جائیں عوام تھوڑا سا وقت دیں یوسی پچانوے کو موڈل بنائیں گے بادامی باختانے کی سٹیٹ آف دی آٹھ عمارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی عمارت کا افتتہ آج ہوگا چار کھنال ارازی پر قائم عمارت پر تین کروڑ اوپے کی لانگت آئی چابیس کمرے اور دو حوالات قائم بیلڈنگ کا افتتہ شہید کانسٹیول سعید کا بیٹا کرے گا ہوش ایریا میں بچوں کو قطرے پلانے کا معاملہ زلی انتظامیہ کا پرائیویٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈسک بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور سالحہ سعید کہتی ہے زلی انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتالوں کو مہیجہ کرے گی پچیس سے اٹھائیس مارچ تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے مالکی ملازم کا قاتل نکلا جوبلی ٹاؤن میں شہری کی گھر سے لاش ملنے کا معاملہ حل پولیس نے ملزم ابران کو گرفتار کر لیا رائیوین کے علاقے میں پندرہ سالہ طالبین کو قتل کرنے والے ملزم بھی گرفتار ویلنچہ ٹاؤن منیجمنٹ کمیٹی کا انتخابی مارکہ خاجہ فرکان گروپ نے جیت لیا خاجہ فرکان آٹھ سو سولہ ووٹ لے کر ویلنچہ کمیٹی کے سادر منتخاب اتحاد گروپ تین سو اٹھاسی اور آسیم گروپ کے تین سو اٹھتر ووٹ نکلے فاتح گروپ کا جیت پر جیشن سپورٹرز کے بھنگڑے اہدے داران پر گل پاشی انچومن تاجران لاہور کاروباری اور سماجی راہنماؤں کے احزاز میں زہرانہ لیگی راہنماؤں بیلال یاسین زاہد مقصود بٹ سمیت دیگر کی شرکت ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پولو قائدی آزم گولڈ کپ جیت لیا ماسٹر پینٹس گری کو دز چھے سے چھے کس شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل میچ دیکھا وفات وزیر شبکت محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت انعماد تقسیم علی انسٹیٹیوٹ میں دالہ ہول آئی سیم سکول کا رنگا رنگ سپورٹس کالا طلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ چلڑن لائبری کامپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کا بھی سالانہ سپورٹس کالا طلبہ کی شاندار پرپومنس نے تقریب کچھ آر چاند لگا تھی ہے گلوکار جواد احمد کی مشہور موسیقی